چے خوش بودے اگر ہر یک جے امت نور دی بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے اگر ہر دل پر از نور دی بودے حضرت حاجی مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت سے قبل اسلام پر ہو رہے چوتر فہ حملوں سے بے چین رہتے تھے اور یہ دعا فرماتے کہ الہی کوئی ایسا کامل مرد پیدا کر جو اس پر آشوب زمانہ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکے انہی ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا مخالفین اسلام کے لیے نشان نمائی کی دعوت کا ایک اشتہار مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں بھانپ لیا کہ یہی مععود حکم اور عدل ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے اس معاملہ کی تحقیق کے واسطے قادیان کے سفر پر روانہ ہو گئے اس سفر کے احوال بیان کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادیان روانگی سے پہلے اور دورانے سفر میں اور پھر قادیان کے قریب پہنچ کر قادیان کو دیکھتے ہی نہائیت استراب اور کپ کپا دینے والے دل سے دعائیں کی چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے مقانات کا پتہ معلوم کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی پہلی زیارت اسی مقام پر کی چنانچہ حضرت مسیح معود علیہ السلام اس وقت ان سیڑھیوں سے اترے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی کہا کہ یہی مرزا ہے اور اس پر میں سارا ہی قربان ہو جاؤں اور دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی حضرت اقدس علیہ السلام کے دل سے یہ صدا نکلی حازہ دعائی یعنی یہ مرد مومن میری دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے اور حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے اس شرف ملاقات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کا گرویدہ بنا لیا اس پہلی ملاقات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت میں برابر خطوط لکھتے اور حضور علیہ السلام کے ارشادات کی تعمیل فرماتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ہر وقت حضرت اقدس امام الزمان کی آلی بارگاہ میں رہنے کے لیے بے قرار رہتی اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً اور شرف ملاقات کے لیے قادیان تشریف لاتے رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبائی وطن بھیرہ میں اپنا ایک آلی شان مکان اور بہت بڑا ہسپتال تعمیر کروا رہے تھے جس پر ایک بڑی رقم خرچ کی جا رہی تھی تعمیر کے دوران ہی سن اٹھارہ سو تیرانوے عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے بھیرہ سے لاہور تشریف لائے وہاں خیال آیا کہ اب یہاں تک آیا ہوں تو قادیان جا کر حضرت مسیح معود علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہوں قادیان پہنچے تو حضرت مسیح معود علیہ السلام سے ملاقات کی حضور نے خود ہی دورانے گفتگو فرمایا کہ اب تو آپ فارغ ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں حضور اب تو میں فارغ ہی ہوں اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت مسیح معود علیہ السلام نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب آپ اپنے وطن بھیرہ کا خیال بھی دل میں نہ لائیں حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دل میں بڑا ڈرہ کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں کبھی نہ جاؤ مگر یہ کس طرح ہوگا کہ میرے دل میں بھی بھیرہ کا خیال نہ ہوئے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بھی عجیب تصرفات ہوتے ہیں میرے واہما اور خواب میں مجھے وطن کا خیال نہ آیا پھر تو ہم قادیان کے ہو گئے اس ہدایت کے بعد حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل قادیان میں رہائش اختیار کی اور پھر واپس اپنے وطن نہیں گئے کچھ عرصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار المسیح کے اس حصہ میں رہائش وزیر رہے پھر اپنے مکان میں مستقل رہائش اختیار کی اس مکان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسمبر سن اٹھارہ سو اکانوے اسوی میں جلسہ سالانہ کے موقع پر مہمانوں کے قیام کے لیے تعمیر کروایا تھا یہ مکان بہت تاریخی اور بابرکت ہے حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام کے مبارک قدم اس جگہ پر پڑے آپ علیہ السلام کئی مرتبہ یہاں تشریف آور ہوئے اور آپ علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں اس مکان کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لانے والے مہمانان اس میں رہائش اختیار کرتے رہے ایک دفعہ حضرت سیٹھی غلام نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما اہل و ایال قادیان تشریف لائے اور حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے وہ فرماتے ہیں کہ قریباً بارہ بجے کا وقت ہوا کہ کسی نے دستک دی جب میں باہر آیا تو دیکھا حضرت مسیح معود علیہ السلام ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں لیمپ لیے کھڑے ہیں فرمانے لگے کہیں سے دودھ آ گیا تھا میں نے خیال کیا بھائی صاحب کو دے آؤں مرور وقت کے ساتھ اس مکان میں بعض میں اضافے بھی کیے جاتے رہے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز کے بابرکت دور میں اس مکان کو رینویڈ کر کے محفوظ کیا گیا اس مکان کے سہن میں ایک جدید عمارت تعمیر ہوئی جس میں جماعت سے شائع شدہ کتب کی نمائش ہے اللہ کے فضل اور حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان اب محفوظ ہے اور اس میں جو نمائش کا تعمیر ہوئی ہے وہ بھی جازب النظر ہے اس میں قرآن کریم احادیث اور حضرت مسیح مععود علیہ السلام اور خلفاء کرام کی جو کتب رکھی گئی ہیں وہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حب قرآن اور حب حدیث کی یاد دلاتی رہتی ہیں محفوظ ہے اور بھی جو کتب کی علیہ موسیقی